بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب زلجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے اور تمام تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جو ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے ہوا کی گنگناتی اور برکھاتی لہروں کے دوش پر اس وقت جہاں جہاں میری یہ آواز پہنچ رہی ہے سننے والی تمام خوبصورت اور حسین سماتوں کو میری طرف سے السلام علیکم and welcome to ریڈیو سب کا ساتھ well listeners کیسے ہیں آپ سب امید واسق اور یقین کامل ہے کہ آپ سب بلکل ٹھک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے ہستے مسکراتے اپنی زندگیوں کو بھرپور طریقے سے enjoy کر رہی ہوں گے اور یقیناً دست قدرت سے عطا ہونے والی نعمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیت رہی ہوں گے جی تو listeners شو کا نام ہے world of information اور میرا نام ہے امارا چودری اس شو کی ذریعے میں آپ تک world کے different countries کے history اور کچھ information شیئر کرتی ہوں اس کے علاوہ دنیا بھر سے کچھ interesting facts اور information آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں listeners اس وقت آپ مجھے نئی صبح کی youtube چینل پر سن رہے ہیں تو اگر آپ نئی صبح کی youtube چینل کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو youtube کے search box میں جا کر ٹائپ کرنا ہوگا نئی صبح نئی صبح تو نئی صبح کا youtube چینل آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نئی صبح کے youtube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ نئی صبح کے آنے والے تمام نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم لی ریسیو ہو سکیں اس کے علاوہ آپ نئی صبح کے facebook پیج کو بھی فالو کر سکتے ہیں تو listeners ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے previous شو میں مجھے کومنٹس کیے question کا answer دیا اور شو کو پسند کیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے ہر شو میں ایک question of the day ضرور پوچھتی ہوں previous شو میں میں نے آپ سے question کیا تھا کہ اسلو کس مرک کا capital ہے اس question کے answers مجھے کومنٹ میں بہت سائے لوگوں نے دیئے اس question کا correct answer ہے اسلو نوروے کا capital ہے جی تو listeners اب ہم چلتے ہیں آج کی شو کے question of the day کی طرف آج کی شو کا question of the day ہے nobel prize کونسا مرک دنیا بھر کے قابل لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرواتا ہے اس question کا answer دینے کے لیے آپ کے پاس next show تک کا time ہے تب تک کے لیے آپ سوچیں اور اگر آپ کو اس کا answer آتا ہے تو کومنٹ باکس میں اپنا answer ضرور بتائیں جی جیسا کہ ہماری شو میں ایک riddle ہوتی ہے تو آج کی شو کی riddle بھی بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہے وہ کونسی چیز ہے جس میں پاکستان امریکہ سے بہت آگے ہے اس riddle کا answer میں آپ کو شو کے end پر ضرور بتاؤں گی تب تک آپ اپنی common sense کو use کیجئے اور imagine کیجئے کہ اس کا answer کیا ہوگا listeners میرا شو آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میرا شو آپ کو پسند آئے تو اسے like کیجئے اپنے surroundings میں شیئر کیجئے اور کومنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ میرے شو میں مزید آپ کس طرح کی information اور کس طرح کی segments سننا چاہتے ہیں جی تو listeners شو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کے شو کا ایک interesting fact اور یہ interesting fact دنیا کی ایک tourist destination کے حوالے سے ہے جس کا نام ہے یونی سالٹ فلیٹ بولیویا یہ جگہ سالٹ کی دنیا میں سب سے بڑی اور اونچی لیک ہے جو بولیویا میں ہے کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں 10 بلین ٹن سالٹ موجود ہے اور خوشک موسم میں یہ جگہ ڈیزرٹ بن جاتی ہے یعنی یہاں بارش بلکل نہیں ہوتی ساری دنیا کے سیاہوں کے لیے اپنے اندر ایک الہدہ رنگ رکھنے والی یہ جگہ اس لیے بھی بے حد مشہور ہے کیونکہ یہ بلکل شیشے جیسی ہے اور بادلوں کے موسم میں جب بادلوں اور آسمان کا عکس اس میں سے دکھائی دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے بندہ پرستان آ گیا ہو جی تو listeners کیسی لگی آپ کو یہ جگہ اور کیا آپ اس جگہ پہ جانا پسند کریں گے یا نہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ہم تو اب ہم چلتے ہیں سیر کرنے listeners آج میں آپ کو سیر کروانے والی ہوں دنیا کے ایک ایسے ملک کی جو دو بار صفحہ ہستی سے مٹ جانے کے قریب پہنچ چکا تھا لیکن پھر بھی آج دنیا میں سب سے ایڈوانس اور ناقابل یقین ٹیکنالوجی کا سہرہ اسی ملک کے سر ہے جی listeners آپ سمجھتو گئے ہوں گے اس وقت میں بات کر رہی ہوں ایسٹ ایجیا کے ایک ترکتی یافتہ اور ہزاروں جزائر پر مشتمل ملک جاپان کی listeners جاپان مشرقی ایشیا اور شمال مغربی بحر القاہل میں واقعہ ہے اس کے نیبرنگ کنٹریز میں چائنہ، تائیوان رشیا، ساؤدھ اور نورتھ کوریا شامل ہیں جاپان لگ بھگ 6,852 جزائر پر مشتمل ہے اس کنٹری کا ٹوٹل لینڈ ایریا 377,915 سکوئر کلومیٹر ہے اور لینڈ ایریا کے اعتبار سے یہ ملک دنیا میں 63 نمبر پر شمار ہوتا ہے لسترز جاپان کی ٹوٹل پاپولیشن 13 کروڑ ہے اور پاپولیشن کے لحاظ سے جاپان دنیا میں 11 نمبر پر ہے جاپان کے پاپولیشن دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن کا 1.62 پرسنٹ بنتا ہے اس ملک کے مرکزی آبادی والے جزائر میں ہوکاڈو اونشو شی کوکو کیشو اور اوکیا ناوہ شامل ہیں جاپان کا سب سے بڑا شہر اور یہاں کا کیپٹل ٹوکیو سٹی ہے ٹوکیو سٹی کی پاپولیشن 3 کروڑ 70 لیک کے قریب ہے اور یہ شہر دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے جاپان کا یہ شہر ٹوکیو دنیا میں سب سے زیادہ گنجان آبادی والا شہر بھی شمار ہوتا ہے جاپان کی دوسرے بڑے شہروں میں یوکوہوما اوساکا ناگویا ساپورو کوکوکا کوبی اور کیوٹو شامل ہیں جاپان کو نیپون بھی کہا جاتا ہے یہ جاپنیز لینگویج کا ورڈ ہے جس کے میننگ ہے چرتے سورج کی زمین جاپان کو نیپون اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے سورج جاپان ہی میں طلوع ہوتا ہے نئے سال کا سورج دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں سیاہ اس ملک کا رخ کرتے ہیں جاپان کے نیشنل فلیگ کی بات کی جائے تو اس ملک کا نیشنل فلیگ وائٹ کلر میں ہے جس کے مد میں ایک ریڈ کلر کا سرکل بنایا گیا ہے اس فلیگ کو 13 آگسٹ 1999 کو اپنایا گیا تھا لیکن اس سے پہلے بھی یہ فلیگ 27 فیبرری 1870 سے اس سرزمین کی نمائندگی کے طور پر دنیا میں پہچانا جاتا تھا جاپان میں دنیا کی چھٹی سب سے لمبی ساحلی پٹی موجود ہے جس کے لمبائی 29,751 کلومیٹر ہے جاپان دنیا کا آٹھوں سب سے بڑا سپیشل ایکنومک زون بھی ہے تشنرز یہ تو تھی کچھ جاپان کے ہسٹری اس کا محل وقوع اور اس کی پاپلیشن کے حوالے سے انفرمیشن اب ہم بڑھتے ہیں جاپان کے انٹرسٹنگ فیکٹس کی طرف اگر جاپان کے انٹرسٹنگ فیکٹس کی بات کی جائے تو آپ یہ جان کر ضرور حیران ہوں گے کہ جاپان اتنا ایماندار اور محذب ملک ہے کہ یہاں پر چوری کا کونسپ ہی موجود نہیں ہے یعنی کہ اس ملک میں اگر کوئی چیز چوری ہوتی بھی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک امبریلا یا بائسکل ہوگی جو کسی غلط فہمی کی وجہ سے چوری کی گئی ہوگی جاپان ٹیکنالوجی کے حوالے سے پوری دنیا میں منفرد مقام رکھتا ہے جاپان کی ٹیکنالوجی کو دنیا کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر کسی نے گاڑی، مشینری، ووچ یا پھر کسی نے بچوں کے لیے ڈال ہی کیوں نہ بائے کرنی ہو تو لوگ جاپان کی بنی ہوئی ہر چیز پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں ہم نے بھی اکثر دیکھا ہے کہ کبھی اب اگر ہم شاپس وغیرہ پہ جائیں تو ہم اکثر یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں جاپانی مشینری یا جاپان کی بنی ہوئی چیزیں دکھائی جائیں جاپانی لوگوں میں گلے ملنے یا ہاتھ ملانے سے زیادہ جھک کر سلام کرنا پسند کیا جاتا ہے اور جاپانی لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بجائے اپنا انٹرڈکشن کروانے کے اپنا وزٹنگ کارڈ دوسرے کو دے دیتے ہیں کیونکہ جاپانیوں کے نزدیک اپنا انٹرڈکشن کروانا صرف ویسٹیج آف ٹائم ہے اس لیے وہ اپنے انٹرڈکشن پر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے اپنے وزٹنگ کارڈ کے ثروہی لوگوں کو اپنا انٹرڈکشن دے دیتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ جاپان میں ہر سال ففتین ہنڈرڈ کے قریب ارتھکویکس آتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ارتھکویکس جاپان ہی میں آتے ہیں ویسے تو یہاں پر ارتھکویکس آنا بہت معمولی سی بات ہے لیکن 2011 کا ارتھکویک جاپان اور پوری دنیا میں سب سے خطرناک کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ اس ارتھکویک میں جاپان کے سولہ ہزار لوگ مارے گئے تھے تین ہزار ایسے لوگ تھے جو لا پتہ ہو گئے اور پھر مل نہ سکے اور پینتالیس ہزار افراد شدید زخمی ہوئے تھے دنیا میں سب سے زیادہ وینڈنگ مشینز بھی جاپان ہی میں پائی جاتی ہیں جاپان میں آپ کو ہر چراہے اور ہر علاقے میں وینڈنگ مشینز ضرور ملیں گی جن سے آپ ایزی لی کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں جاپانی لوگوں کو دنیا کی سب سے زیادہ ایماندار قوم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے جاپانی سکولز میں بچوں کو تین سال تک بیسک ایتھکس، مینرز، ایٹیکیٹس اور ایک دوسرے سے انٹریکشن کی ایڈوکیشن دی جاتی ہے یہاں پر روایتی تعلیم کی بجائے میاری تعلیم پر فوکس کیا جاتا ہے جاپان میں بچوں کو پہلے تین سال تک فیل نہیں کیا جاتا اور یہاں پہ سٹوڈنٹس اور ٹیچرز مل کر اپنے سکول اور اپنے کلاس رومز کی صفائی کرتے ہیں کیونکہ جاپانیوں کے نزدیک اس ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو شروع ہی سے صفائی پسند بنایا جائے اور ان میں عملی طور پر صفائی کی عادت کو ڈیویلپ کیا جائے تاکہ ان کی لائف لانگ لرننگ ہو اور یہ لرننگ ان کی پریکٹیکل زندگی میں کام آ سکے جاپان میں جب بچے سکول جاتے ہیں تو وہ اپنا ٹوٹھ برش ساتھ لے کر جاتے ہیں کیونکہ جب بھی وہاں سکول میں بچے کچھ کھاتے ہیں یا اپنا لنچ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے ٹوٹھ ضرور برش کرتے ہیں رسنرز ہمارے یہاں پہ آفیسز میں اگر کوئی شخص سو جائے تو بوس سے اس کو بہت ڈانٹ پڑتی ہے اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بوس اسے نوکری سے ہی نکال دیتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جاپانی لوگ بہت کم سوتے ہیں یہ قوم بہت محنتی قوم ہے اس لیے ان کو سونے کا ٹائم نہیں ملتا ہے جس کی وجہ سے جاپان کے آفیسز میں کام کرنے والوں کو دن میں ایک بار ریسٹ اور سونے کے لیے پینٹیس منٹ کا وقت دیا جاتا ہے جاپان میں دوپہر کے بعد نیپ لینا بھی لازمی ہوتا ہے رسنرز پاکستان اور پاکستان کی نیبرنگ کنٹریز میں وارٹر میلن ایک سستہ ترین فروٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے جو عموماً ہمیں پچاس یا ساٹھ روپے میں کلو مل جاتا ہے لیکن جاپان میں پایا جانے والا وارٹر میلن دنیا کا مہنگا ترین وارٹر میلن ہے جسے بولی لگا کر بیچا جاتا ہے یہاں پہ گاڑی سستی ملتی ہے اور وارٹر میلن مہنگا ملتا ہے جس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے جو دنیا میں لگ بھگ 12,000 ڈالرز میں فروخت ہوتا ہے رسنرز دنیا میں شہرت یافتہ چوکلٹ کٹ کیٹ جس کے پاکستان میں صرف 3 سے 4 فلیورز ہی پائے جاتے ہیں لیکن جاپان میں کٹ کیٹ چوکلٹ کے 300 سے زیادہ فلیورز موجود ہیں جیسے چلی، گارلک، گرین ٹی، پیر، پوٹیٹو، ٹومیٹو، ایکسٹرہ ایکسٹرہ اب آپ خود سوچیں باقی 295 فلیورز میں کون کون سے زائقی ہوں گے اور یہاں پر کٹ کیٹ کے بہت ہی عجیب و غریب فلیورز بھی پائے جاتے ہیں یہاں پر کٹ کیٹ کیٹ جیسا لگتا ہے جس کا مطلب ہے تم ہی جیتو گے اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کٹ کیٹ پیپر سے پہلے ہر بچے کو گڈ لک کے طور پر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پیپر میں اچھا پرفارم کر سکے امیزنگ اگر ہمارے یہاں بھی ایسا ہو تو شاید سب بچے ہی ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس لیں ایکزیمز میں جاپان میں روزانہ پچاس لاکھ کے قریب کٹ کیٹ چوکلٹ کھائی جاتی ہیں جاپان کا ستر فیصد علاقہ پہاڑی ہے اور اس ملک میں سو سے زائد آتش فشہ پہاڑ پائے جاتے ہیں ملک میں آنے والے ارٹھ کویکس کی ریکٹر سکیل پر شدت چھے سے نو تک ہوتی ہے جاپانی لوگ سالانہ دھائی کروڑ چوپ سٹکس کا استعمال کرتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں جاپان ہی میں بنائی جاتی ہیں مشہور زمانہ تویوٹا کمپنی دنیا کی تیسری بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے جو کہ جاپان کی ملکیت ہے دنیا کی سب سے تیز ترین بلٹ پروف ٹرین بھی جاپان ہی کے پاس ہے جو آستن پانچ سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلتی ہے رسنرز جاپان کے حوالے سے انٹرسٹنگ فیکٹس ابھی جاری ہیں اور مزید انٹرسٹنگ فیکٹس انشاءاللہ میں اپنے نیکس شو میں شامل کروں گی کیونکہ اس شو کا ٹائم ہو رہا ہے ختم لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر question of the day ریپیٹ کرتی چلوں تو آج کے شو میں میں نے آپ سے جو question پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ nobel prize کون سا ملک دنیا بھر کے قابل لوگوں میں تقسیم کرواتا ہے اس question کا answer of comment میں ضرور دیں رسنرز میں نے آپ سے ایک پوچھی تھی riddle اور وہ riddle بڑی ہی انٹرسٹنگ تھی جس کے بارے میں یقیناً اب تک آپ سوچ رہے ہوں گے وہ riddle تھی وہ کونسی چیز ہے جس میں پاکستان امریکہ سے بہت آگے ہے تو اس کا answer ہے وقت یعنی time جی ہاں time ایسی چیز ہے جس میں پاکستان امریکہ سے 10 hours یعنی 10 گھنٹے آگے ہے مطلب یہ کہ امریکہ کا time پاکستان سے پیچھے ہے اور پاکستان امریکہ سے آگے ہے رسنرز کیا آپ نے بھی یہی answer سوچا تھا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو اب میں شیئر کرتے ہوں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزے کی motivational سی quotation یہ quotation مجھے بہت پسند ہے یہ quotation ہے مائیکل جارڈن کی سو quotation ہے i've missed more than 9,000 shots in my career i've lost almost 300 games 26 times i've been trusted to take the game winning shot and missed i've failed over and over and over again in my life and that is why i succeed listeners اپنی زندگی میں کوشش کو ہمیشہ جاری رکھیں انسان بعض اوقات جب ناکام ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ disheart ہو جاتا ہے لیکن ہمیشہ اپنی زندگی میں محنت اور کوشش کو ضرور جاری رکھیں ایک وقت آئے گا جب آپ ضرور کامیاب ہوں گے اسی کے ساتھ listeners میرے شو کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم مجھے لینی ہے آپ سے اجازت انشاءاللہ اگر زندگی رہی سانسوں نے وفا کی تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں تب تک کیلئے میں بس آپ کو یہی کہوں گی کہ take a very very good care of yourself remember me in your precious prayers stay blessed all and keep smiling always this is me Amara Chaudhary signing off and saying اللہ حافظ and پاکستان زندہ باد موسیقی موسیقی موسیقی